موسیقی نمسکار اتراکھن سماچار میں آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں یوگیشت حسمانہ سب سے پہلے مخیہ سماچار ہری دوار میں کل منائے جائے گا دیپوت سو پچاس گھاٹوں پر جلائے جائیں گے ساڑھے تین لاکھ دیئے ڈرون شو میں بھانگ لیں گے پات سو ڈرون آسٹریلیا سے لوٹ کر دہرہ دون پہنچی ویدان سبہ نیکشریتو کھنڈوڑی بولی راج نیتی میں محلاؤں کی بھاگیداری بہاری کی ضرورت راشت مندل سچری سمیلن میں بنی سہمتی لوکتنٹر اور شاسن کے بیبھن پہلوں پر ہوا مان تھا موسیقی پردیش میں ٹھائیر جنوری سے چودھا فروری تک ہوں گے راشتری اکھیل تیاریاں زوروں پر پانچ سمیتیوں کا گھٹھا موسیقی دیش میں الیکٹرک ویکل کی مانگ بڑھی کیندر سرکار ان بہانوں کو دے رہی ہے پروت سہن پردوشن کم کرنے میں ملے کی مدد موسیقی اور پردیش بھر میں بارہ نومبر کو منائی جائے گی گانس پروتی سنسکرٹی اور ویراست کا پر دیپا ولی کے گیارہ دنوں بعد منانے کی ہے پرمپرہ موسیقی اور اب سمچار وستار سے راج ستھاپنا دیوس کے اپلکش میں کل ہر دوار میں بھووے ڈرون شو دیپوتس آف تتھا بھجن سندھیا کا کارکرم آئے جیت کیا جائے گا اس موقع پر موکبندر پوشکر سنگھ دھامی بھی موجود رہیں گے زلادکاری کرمیندر سنگھ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دیپوتس آف کارکرم کے تحت کل ہر کی پیڑی پر پانچ سو ڈرون کی مادھیم سے ڈرون شو ہوگا نگر نگم تتھا ویمن سنگٹنوں کے سیوک سے ہر دوار کے پچاس گھاٹوں پر لگ بھگ تین لاکھ پچاس ہزار دیپک جلائے جائیں گے اس کے بعد مالویے دیو پر بھجن سندھیا کارکرم کا آئیجن کیا جائے گا اس کارکرم میں بھاگ لینے سے پہلے موقع منتری ہر دوار زلے کے لیے کئی وکاسیوجناوں کا لوکارپن اور ادھخاتن کریں گے زلادکاری نے بتایا کہ گھاٹوں کو پچاس سیکٹر تتھا نو زون میں ویبھاجت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی سیکٹر تتھا زونل ادھکاریوں کی تیناتی کر دی گئی ہے اور اتراخن ویدان سبا کے ادھخش ریتو کھنڈوڑی بھوشن راشو منڈل سنسدیے سمیلن میں بھارتیے پردیندی منڈل کیسز کے روپ میں آسٹریلیا دورے سے لوٹی ہیں اس بیٹھک میں ویبھنے دیشوں کے سانسدوں کے ساتھ سنسدیے لوکتنطر و شاسن کے مہتو پونڈ مدوں پر ویچار میں مر شکیا گیا اس کو لے کر ویدان سبا دیکش ریتو کھنڈوڑی نے کہا کہ بھارت پہلے چیریٹیبل انسٹیوٹ تھا جس میں برٹش رول کے تحت کام ہوتا تھا جس کو لے کر لمبے سمیے سے ویبھنے دیشوں کے دوارہ پریاس کیا جا رہا تھا کہ اس کو نون چیریٹیبل ارگنائزیشن کی روپ میں بنایا جائے تاکہ ایک کچھ انٹرنیشنل ارگنائزیشن کی روپ میں کام کیا جا سکے جس کو لے کر ایک بہت مہتو پونڈنے نے برٹش سرکار وارکنگ کے ذریعے لیا گیا وہیں وومن پارلیمنٹری میں مہلاؤں کو کس طرح سے راجنیتی میں آگے لانے کے لئے پروتسائیت کیا جائے اس کو لے کر بھی چرچہ کی گئی چارٹی ارگنائزیشن تھے جو کی برٹش رول کے تحت ہمارے ہاں کام ہوتا تھا اور کافی سمیہ سے سبھی دیش لگے تھے کہ ہم اس کو نون چارٹیبل کریں تاکہ ہم ایک اچھے انٹرنیشنل ارگنائزیشن کے طور پر پھر اپنی جگہ بنا سکیں تو اس بار یہ برٹش سرکار کے دوارہ یہ نرنے ہوا ہے اور کنگ نے اپنی سپیچ میں اس کو کہا ہے کہ ہم اب سی پی اے کو چارٹی سے نون چارٹی کرنے جا رہے ہیں تو ایک وہ اچھی چیز وہاں پر ہوئی ساتھی ساتھ مجھے پانل پر بھی بیٹھنے کا موقع ملا وہاں پر جو ومن پارلومنٹریانز ہیں کامن ویلت کی ان میں ہم کو پانل پر بیٹھنے کا موقع ملا جس پر یہ چرچہ تھی کہ ہم اپنی مہیلاؤں کو کس طرح سے راج نیتی میں آگے لے کر آئے ہیں ان کو کیا ایسا کارے کریں کیسے ان کو سشکت کریں کہ وہ پہل خود ہی پہل کر کر راج نیتی میں آئے ہیں اور اترا کھن میں ارتیس میں راشریہ کھیلوں کے آئیوجن کی تیتھے کو بھارت یا اولمپک سنگ نے انتیم مہر لگا دی ہے اٹھائیس جنوری دوہزار پچیس سے چودہ فروری دوہزار پچیس تک پردیش میں راشریہ کھیلوں کو آئیوجن کیا جائے گا کھیلوں کے سپل آئیوجن کو لے کر کھیلوی بھاگ نے پانچ سمیتیوں کا بھی گھٹن کیا ہے اس میں کیمز ٹیکنیکل کنڈکٹ سمیتی جی ٹی سی سی کا گھٹن ہونے سے راشریہ کھیلوں کے دوران آئیوجن ہونے والی کھیل اس پردھاؤں اور ان کے آئیوجن ستھلوں کو لے کر انتیم نرنے لیا جا سکے گا اس کو لے کر وشیش پرمک سچو کھیل امیت اسینہ نے کہا کہ ہماری تیاری شت پردیشت پوری ہو چکی ہے اب تیاریوں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے پوری تیاری ہے ہمارے انفرسیکشن بن چکا ہے بس ہمیں ہم تمام تیاریاں اپنے شروع کر دیں گے ہمارے لگوک سبت نائنٹی نائن پرسن تیاری ہو چکی ہے ہر دوار کو اب انتراشے کرکٹ سٹیڈیم کی سوگات ملنے جا رہی ہے اسٹیڈیم کا لوکار پر مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کریں گے اسٹیڈیم میں جہاں راشریہ ستر کی کرکٹ پرتیوگتائیں آئیوجت کی جا سکیں گی وہیں یہاں پر ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ میچ کی بھی سویدہ اوپ لبد ہے ہر دوار روڑکی وکاس پرادیکرن کے اوپادیکش انچل کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ سٹیڈیم کا نرمان انتراشے مانکوں کے انوروپ کیا گیا ہے پینشنگ برک چل رہا ہے جو پاساد کا پینٹنگ مینڈنگ کارے جو بچا ہوگا وہ کھل جائے گا وہ اپنا پینٹنگ کا کارے چلتا رہے گا بچوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں یہ سب کھلا جائے گا اور ہم آشاء کرتے ہیں کہ اس میں اترکان کرکٹ اسوسییشن سے ہم نے tie-up کر رکھا ہے آبیا کرولا جی ہم نے وزٹ بھی کرائی تھی جو ایکشلی سٹیڈیمز کے ابگوب کرتے ہیں کہ کون بیسی سے adopt کر سکتا ہے تو انہوں نے کوئی سجیشن پتا ہے کہ پچ بڑھانا ہے پلیرز ایریہ بڑھانا ہے تو جیسے گراؤنڈ اپٹیک ہوگا چھے ساتھ مانے کے بعد ہم پچھز بھی بڑھا دیں گے اس کا ٹینڈر ہو رکھ ہے پریکٹس پچھز بھی ہم بنائیں گے لیکن گراؤنڈ اب بند نہیں ہوگا گراؤنڈ چلتا رہے گا جو بھی کام ہوگا وہ چلتے ہوئے گراؤنڈ میں ہوگا میکسیمم ڈاؤن ٹائم ہمارا 15 ڈیز ہوگا جب ہم سنٹر میں دو پچ ایکسٹر بنائیں گے ابھی تین پچ ہے تو پانچ پچ ملیمم چاہیے which we will ensure اور یہ ہماری جب رینی سیزن ہوگا تب ہم وہ دو پچ بھی بنا دیں اور وہیں ہردوار کرکٹ ایسوسییشن کے مہاسچیو اندر موہن برثوال کا کہنا ہے کہ یہ سٹیڈیم بننے سے ادھائیمان کھلاڑیوں کو ابھیاز کر کے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا انہوں نے سٹیڈیم کو ہردوار و آس پاس کے جنپدوں کے کھلاڑیوں کے بھوشے کے لیے ایک نایاب توحفہ بتایا ہے ایک سٹیڈیم سے یہاں کے جو کھلاڑی ہیں ان کو اس سے لاب ملے گا کیونکہ اس طرح سے جس طرح سے یہاں پر نرمان ہویا ہے پر نرمان ہویا ہے مرلہ گلی سٹیڈیم کا اور سب سے چی بات اس لیے رہی کہ انتل سنگھ اچار ڈی اے کے جسے بی سی ہیں انہوں نے ان کا جو پریاث ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو رہا جس کی وجہ سے آلی اس میں گراؤنڈ اور سب سے چیز بہت بڑی ہے طریقے سے کی جا رہی ہے اس میں جتنی تاریخ کی جائے انسل جی کی اتنی قیم ہے اور وہیں کرکٹ کھلاڑی ایوام سبھا سد انت سنگھ کا کہنا ہے کہ ہردوار کرکٹ پریمیوں کی لمبے وقت سے رہی مانگ پوری ہو گئی ہے تو ہردوار کو بہت سمیے سے جس چیز کی جورت تھی آج ہردوار وکاس پرادی کرن کے دوارہ وہ سوگات ہردوار کو دی جاری جس سے ہمارے جو شہر کے بچے ہیں جو بہار جو کھیلنے میں گراؤنڈ یہاں پر آس پاس ایسا گراؤنڈ نہیں تھا جو جو پرتیبہ سالی جو بچے ہیں جو کھیل کے پرتی جو کرکٹ کے پرتی روچی رکھتے ہیں تو انہیں ایک ایسا گراؤنڈ ملنے جا رہا جس سے وہ آگے کی تیاری کر سکیں گے اور ہردوار سے بھی آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمارے ہردوار کے بچے بھی دکھائے دیں گے جس طریقے سے گراؤنڈ بنا ہے اس میں ڈے نائٹ میچ بھی ہو سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے ملنب پہلی بار ملنب ایک ہردوار کو بہت اچھی سوگات مل رہی ہے چار ڈے کے دوارہ میں اور وہیں کرکٹ پریمی پارس کا کہنا ہے کہ کرکٹ سٹیڈیم یواؤں کے لئے تحفہ ہے اس سے کھیل پرتبہوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا وہیں کرکٹ کھلاڑی ویبھور کا کہنا ہے کہ سرکار کھیلوں کو بڑھاوا دے رہی ہے یہ سرکار کا بہت ہی بہترین پریاس ہے آنے والے ہمارے جو یواؤ پیڈی ہے ان کے لئے بہت اچھا مطلب رہے گا یہاں سے کہ ہمارے جلے میں سے ہماری سٹیٹ میں سے آگے دلی تک پوچھیں گے آگے ٹیم میں کھیلیں گے ان کے لئے بہت بڑا بینیفیٹ ہے یہاں پہ کوئی بھی گراؤنڈ نہیں تھا آج تک تو یہ ان کے لئے بہت بینیفیٹ ہے کافی اچھی بات ہے جو گورنمنٹ نئے کھلاڑی جو آ رہے ہیں نئے بچے جو آ رہے ہیں ان کو کافی سپورٹ کر رہی ہے اس طرح کے سٹیڈیم پروائیڈ کر رہی ہے کیونکہ آج کل جتنا بڑھتا کراؤڈ ہو گیا ہے اتنی لوگوں کے پاس کھیلنے کی جگہ نہیں ہے بچوں کے پاس تو جس سے آپ سے گورنمنٹ وہ کرنے ہے پروشتہ ہن دے رہی ہے بڑھاوہ دے رہی ہے سپورٹس کو دے رہی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر اترہ کھنڈ میں آگامی نکائے چناؤں کے لئے سبھی راجنیتک دلوں کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اسی کڑی میں کانگرس مکھیالے دہرہ دون میں کانگرس نیتاؤں کی بڑی بیٹھک آجیت کی گئی کانگرس پردیش اپاد دکش سورکان دسمانہ کی ادھکشتہ میں آجیت بیٹھک میں نکائے چناؤں کی تیاری پر منتن کیا کیا کانگرس پردیش اپاد دکش سورکان دسمانہ نے کہا کہ پارٹی نکائے چناؤں کے لئے پوری طرح سے تیار ہے سرکار پر نشانہ ساتھ تیو دسمانہ نے کہا کہ راجہ سرکار نکائے چناؤں ہار کے ڈر سے نہیں کرا رہی ہے وہی بی جوی پردیش مہامنطری آجیت کوٹھاری نے کانگرس کی ان آروپوں کا گھرنن کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نکائے چناؤں کے لئے تیار ہے آپ کو جانتے کہ پردیش کے سو نگر نکائوں کا پانچ ورش کا کارکال پچھلے سال دو دسمبر دوزار تیس کو ختم ہونے کے بعد انہیں پرشاسکوں کے حوالے کر دیا گیا تھا اس کے بعد دھامی سرکار نے جون دوزار چوبیس میں تین ماہ کے لئے پرشاسکوں کا کارکال بڑھا دیا تھا جس کے بعد پرشاسکوں کا یہ کارکال ستمبر ماہ میں پورا ہو رہا تھا لیکن سرکار نے اگست ماہ میں ایک بار پھر تین ماہ کے لئے پرشاسکوں کا کارکال بڑھا دیا ہے ہماری تیاری نکاہ چناؤں کے ساتھ ساتھ مہانگردی جو تمام سبسیاں ہیں مہانگرد کے پکاس سے جڑے ہوئے سوال ہیں سمارٹ سٹی کا گھوٹالہ ہے مہانگرد نکاہ سے جو سیوک بوڈیز لگاتار سرکار چناؤں سے بھاگ رہی ہے جن پتریجی نہیں ہے پارشد نہیں ہے میر نہیں ہے بجلی کا کھمبے کا نالی کا سفائی کا سڑک کا گلی کا یہ ساری جو مون بھوڈ سویدائیں ناغری سویدائیں ہوتی ہیں جسے سرکار جو لوکل بوڈی سرکار ہوتی ہے اس پر دیکھتی جاتا ہے وہ ہی نہیں گائب ہے اور سرکار چناؤں کرانے کو تیار نہیں ہے سرکار نجانے کی سباس سے ڈر رہی ہے لوگ تنطر میں چناؤں سب سے زیادہ ضروری ہے تو چناؤں اگر نہیں کرائے گی سرکار تو اس کے خلاف ہم ایک سنگرش کے اعلان کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی نکائے چناؤں کو لے کر کے پوری طرح سے تیار ہے اور جیسے ہی راجی چناؤں آئیوک کے دوارہ کارے کرم کی گوشنا کی جائے گی ہم لوگ اسی سیڈول کے انصار اسی کرم کے انصار اپنی تیاریاں کریں گے اور ہم ہر سمیئے چناؤں کے لئے تیار ہیں اور یہاں رکھ رہے ایک چھوڑے سے بریک کے لئے بریک کے بعد فوراں حاضر ہوتے ہیں آپ بنے رہیے ڈڈی نیوز اترا کھنڈ کے ساتھ دیدی نوکری لگ گئی ارے واہ بدھائی ہو تو اب تو ڈھیر ساری شاپنگ ہاں دید نیا موبائل جیز ارے رکھو شہزادے سالری سے پہلے خرچیں انسٹن لون بھی تو ملتا ہے پہلے بجٹ بنانا سیکھو پھر خرچ کرو پر دیپ دیکھو کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ بچانا چاہیے لیکن پارٹی دینے سے نہیں بچوگے تم ہاں دی پارٹی میری بجٹ تمہارا آج کا سمیں بہت ہی کمپٹیٹیو ہے اسی لئے ہم لے کر آئے ہیں آپ کی سمسیاوں کا ایک سمدھان یعنی ڈاکٹر کانچنز ABS کوچنگ ہاف for all classes, boards and subjects all under one roof جہاں سبھی subjects کے experts اور dedicated teachers سرواریں گے آپ کے بچوں کا کل اور بنائیں گے انہیں سفل because success starts here بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواکت ہے electric vehicle کو بڑھاوہ دینے کے لیے سرکار کی نیتیاں سفل ثابت ہو رہی ہیں پریہ ورن انکول electric vehicle کے ذریعے production کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گئے سرکار کی اس پہلوکا ادیش سوچ اور بجلی چریت پریبہن کے اور بھارت یاترہ کو گتی دینا ہے دیش میں electric vehicle کی بکری بڑھانے اور اسے اپنانے کو پروتزہان دینے کے لیے سرکار کی طرف سے لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے جس وجہ سے بیتے کچھ مہینوں کے دوران electric vehicle vehicle کی بکری میں زبردست اچھال دیکھنے کو ملا ہے EV کے ذریعے کیسے بہتر سڑک ہوا اور بہتر پریابرن کا نیرمان کیا جا سکتا ہے اسی کو لے کر ایک کائرکرم کا ایوجن کیا گیا جس میں کیندری منتری منوحر لال نے electric vehicle vehicle کی ریلی کو سویچ اور بجلی چلیت پریوہن کی اور بھارت کی آترا کو گتی دینا ہے ایسا میں کہوں گا کہ noble cause کے لیے جو EV services زناتے سے کارکم برید نام سے شروع کیا گیا ہے اس کا بہت لاب کاس کر کے دلی جیسے شہر میں اس کی بڑی آفشکتہ تھی اور اس کو سب سے پہلے چڑھ میں ہم جتنے سرکاری vehicles ہیں افسروں کی گاڑیاں ہیں ہمارے کرمچاریوں کے جو وہان ہیں اور بھی جو اپیوگ آنے والے وہان ہیں ان کو سب کو EV services پر لائیں گے تاکہ پردوشن میں کمی لائی جا سکے کیندر سرکار کی Electric Mobility Promotion Scheme یعنی EMPS اور PME Drive یوچناو جیسی پہلو کے مادھم سے اس ویتوش یعنی 2024 اور 2025 میں Electric 2 wheelers کی بکری بڑھ کر 5,71,411 unit ہو گئی ہے اس دوران E-Rikshah اور E-Cart سمیت Electric 3 wheelers کی بکری 1164 unit تک پہنچ گئی ہے جبکہ L5 category میں Electric 3 wheelers کی بکری 71,501 unit تک پہنچ گئی ہے آنے والے سمیے میں یوچناو کے چلتے Electric واہنوں کی بکری میں اور بھی اضافہ ہونے کی امید ہے کن سرکار کے جتنے بھی schemes ہیں وہ Public Transport Systems کو support کر رہی ہیں Public Transport Systems کو support کر رہی ہیں اس لئے PME Bus سیوہ Payment Security Mechanism National Electric Bus Program PME Drive PLI scheme تمام تلکے سبوں کا پریشر ہے یہ کہ دیرے دیرے لوگ جو ہیں اس ور Public Transport کی اور بڑھے کارکرم کے دوران کیندریو منتری منوحلال نے Electric Tractor کو بھی چلا کر دیکھا Electric واہن جہاں پریعاورن انکھول ہیں وہیں ان کے ذریعے پردوشن کو کم کرنے میں بھی ان کی بھومی کا کارگرد ثابت ہو سکتی ہے امید ہے کہ آنے والے سمیے میں Eco Friendly Electric واہن ہر طریقے سے ہر کسی کے امیدوں پر کھرے اترتے نظر آئیں گے اور بھارت اپنے Electric واہنوں کے بازار کو بڑھاتے ہوئے نظر آئے گا وقل شرما GD News ڈلی بارہ نومبر کو اتراخن کے لوگ پر وہ اگانس کے موقع پر کئی کارکرموں کا ایوجن کیا جا رہا ہے وہیں دوہزار چودہ سے ڈانڈی کانٹھی کلپ پریوار لگاتار اگانس بگوال کے موقع پر کارکرم کا ایوجن کر رہا ہے جس کی تیاری کو لے کر کلپ کے ادھیکش اور انہے لوگوں نے کارکرم مستلقہ نیرکشنڈ کیا ہے وہیں کلپ کے ادھیکش کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ سے لگاتار اگانس پرو کا ایوجن ہو رہا ہے جس کو اب سرکار نے سرکاری پرو کے طور پر بھی شامل کیا ہے وہیں عام جنتہ سے بھی اپیل ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ اپنے لوگ پرو کے کارکرم میں شامل ہو کر دیش دنیا تک اس کو پہنچانے کا کام کریں یہی اپیل ہے میری کہ بارہ تاریخ کو ادھیک سکتی سنکھیا میں جہاں رہتا ہے جہاں سنبب ہو سکتا ہے اس لوگ پرو میں سامل ہو اور اپنے اس لوگ پرو کیونکہ ہمارا راج کے پرو وہ گوشی تو رکھا ہے راجہ کا پہلا تیوہار ہے جو ایک سرکاری اس میں ہے تیوہار تمہارے بہت سارے ہیں لیکن ہے راج کے پرو گترہ خند کا پہلا لوگ پرو تو اس تیوہار لوگ پرو اگاست بہت آکرسن ہے بہت ایک اچھی جو سرکار نے اس کو راج کے پرو گوشید کیا تو اس اگاست کو جو کیا گیا ہے اس کو اچھے اس طرح پر منائے جتنا سنبب ہو تا بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں اور حصہ لیں تمہارے لوگ پرو بھی دیش دنیا تک چھائے گا دہرادون کے پریڈ گراؤنڈ میں چل رہے پانچ دیوسیہ یوہ مہتصو میں جنگورہ مالٹا پہاڑی دالیں اور ان اتپادوں کے سٹال لگائے گئے ہیں وشش پرمک سچیف کھیل ایم یوہ کلیان امیت صنع نے کہا کہ مہتصو میں سرکار مہلہ منگل دلوں کو پروچسہ دے رہی ہے اس میں سٹال سٹال جو ہیں اس میں ہمارے منگل دلوں لگایا ہے اور منگل دل ہمارے پورے پنچانوے بلوکس ہیں صدور سے نئے میں چیزوں کا جو مشن کر رہے ہیں نئے نئے انویشن کر رہے ہیں اپنے جگہ پہ نئے نئے کا پردرشن کر رہے ہیں انہی کو یہاں پہ لاکے ان کے بیچ میں ان کی پردبھاؤں کو یہاں پہ اس کا پریاس کیا گیا ہے اور یہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے تاکہ ان کا سٹال لگے لوگ دیکھیں کیا اچھی چیزیں ہیں ساتھ میں ان کے آپس میں کامپیٹیشن بھی کرائیں گے ہم اور اس میں لے میں سٹال لگا کر ستانیہ ویپاریوں کو کافی لاب ہو رہا ہے لوگ پہاڑی اتپادوں کی جم کر خریداری کر رہے ہیں جیوک اتپادوں سے جڑے گیر سرکاری سنگٹن کے سر سے این ایس پاوان نے کہا کہ لوگ اب جیوک اتپادوں کی اور رکھ کر رہے ہیں اور وہیں انسانی ویوسائی سمیترا پاوان نے کہا کہ میلے میں پروتی اتپادوں کی مانگ ہے اور اس کا لاب کسانوں کو بھی مل رہا ہے اور وہیں اترکانشی کے ایک ویوسائی جگ موہن رانہ نے کہا کہ اس میلے میں ستھانی اتپادوں کو پروتیسان دینے کی یہ سرہنی پہل ہے خبر اترکانشی سے ہے جہاں دو دیوسیے یوہ مہتصف دوہزار چوبیس کا آئیو جن کیا جا رہا ہے رام دیلا میدان میں آئیو جن مہتصف کا کشیتری ویدھائک سوریش چوہان اور بلوک پرموک بھٹواری وینیتا راوت نے دیپ پرجولت کر بیدھیوت شبارم بکیا جن پر دستری یوہ مہتصف میں وکاس کنڈ ستر پر آئیو جن مہتصف کے لوگ نرطے لوگ گیت ایک آنکی ناٹا کادی پرتیو گتا کہ بیجیتا پرتیبھاگیوں کے دوارہ پرتیبھاگ کیا کیا یوہ کھلیان بیبھاگ دوارہ آئیو جن پر دستری یوہ مہتصف ورس دوزار چوبیس آج ماننے گنگو تری ویدھائک جی کے کرکمگوں سے اس کا سبارم ہوا ہے اور اس میں پرساسن کے اور پر بھٹواری ڈنڈا ایس ڈی ایم سری دیوان سرمجی آئے ہوئے تھے اور چھے بکاس کنڈوں سے پرتیبھاگی یہاں پر الگ لگ ویدھاؤں میں یہاں پر پرتیبھاہ کر رہے ہیں اور اس کا سر پر آگا جو ہوا بکاس کنڈ دستر پر یہ چھے اور سات تاریخ کو آئیو جت کیا گیا اور جو اس میں پرساسن پرابط کرنے والے پرتیبھاگی ہیں ان کو آج جن پر دستر پر آنے کا آفصار پرابط ہوا ہے اس کے پرشاد جو پرتیبھاگی ہیں اپنی ویدھا میں پرساسن پرابط کریں گے وہ پرتیبھاہ کریں گے اور بارہ جنوری کو یہ پرتیبھاہ کرنے والی چھاترہ بھی اسے اتصاہیت نظر آئے ہیں پرتیبھاہ کی چھاترہ کہنا ہے کہ پورانک لوگ سنسکرتی کے سنڈرکشن ایوام سموردھن ایوام یوان کو اپنی پرتیبھاہ دکھانے کے لیے یہ اچھا منچ ہے اور اس سے انہیں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا آج میں نے لوگگیت ایوام بھاشن میں پرتیبھاہ کیا اور مجھے بہت ہی حرس ہو رہا ہے کہ آج ہمیں اس یوام اتصاہ میں جلے اس طریقے جو پرتیوگیتہ یہاں پر آئیو جت کے جارے ہیں اس میں ہم نے پرتیبھاہ کیا اور یہ بہت ہی ایک ایسا جو پل ہے وہ بہت ہی ہمیشہ کے لیے ہمیں یاددار پل رہتا ہے اور یوٹھ کے لیے یہ سب سے ایمپورٹن چیزیں ہیں کیونکہ ایک ایوال ہمیں سانسکرٹک جڑوں سے جوڑتا ہے بلکہ ہماری بدھی کے اس طرقوں بھی آگے لے کر گی جاتا ہے اور اس کو بھی بڑھاتا ہے اور یہاں جو مہت سا ہو رہا ہے وہ نیشنل لیول تک جائے گا جس کی تھیم اس بار ہے انویشن ان سائنس ان ٹیکنالوجی تاکہ جو یود ہے وہ اس چیز کے مائنے کو سمجھے اور میں دھنیویات گیاپیت کروں گی ہمارے چھیتر کے جو ویدھائیت مہدے ہیں ہماری جو بی اہو سر ہیں اور ان کا بھی بہت بہت تہید ہے الموڑا جنپت کے دورست اور درگم شیتر سلٹ میں کوئی درگھٹنا گھٹیت ہونے پر مرتکوں کے شاووں کے پوسٹ مارٹم کے لیے پوسٹ مارٹم گرہ نہیں ہے سوانستہ سیوہ کے نام پر اپچار ہیت اپرات میں سوانستہ کیندر ہے کشیتر کے انترکت درگھٹنا گھٹنا ہونے پر مرتکوں کے شاووں کے پوسٹ مارٹم میں آ رہی دکتوں کو لے کر کشیتری پرانتے چکت سوانستہ سیوہ سنگ کے ڈاکٹروں نے سلٹ ویدھائک مہیش جینا سے رانی کھیت میں ملاقات کی اور انہیں گیاپن سوپا ویدھائک سلٹ مہیش جینا نے کہا کہ پوسٹ مارٹم سے بھکیا سینڈ یا سلٹ کے کسی بھی چکت سالے میں پوسٹ مارٹم گرہ بنائے جانے کو کہا ہے وہ اس کے لیے پرہا پریاز کریں گے پوسٹ مارٹم کا میں مانتا ہوں کہ یہاں پر جب بھی کوئی اگر درگھٹنا ہو جاتی ہے تو پوسٹ مارٹم کے لیے مجھے بار بار ڈی ایم صاحب اور سی ایم او صاحب سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ بھئی ان کا پوسٹ مارٹم بھکیا سینڈ یا دیوہیل میں کرا دیا جائے تو میرا پریاز ہے کہ یہاں کیونکہ ایم بی بیس ڈاکٹر بھی اس کے لیے پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ پی جی ڈاکٹر یا کوئی سپیسٹ کے جب رہت ہوتی ہے میرے سے رانی خیت کے ڈاکٹروں نے بھی سمپرک کیا تھا کہ بار بار ان کو یہاں بلانے سے وہاں کی اوپٹی بھی ایفیکٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ دور دور سا آئے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے ان کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے تو میں نے سی ایم او ساپ سے بھی ڈی ایم ساپ سے اور منتری جی مکھے منتری سے ابھی آگرے کیا ہے کہ ایک پوسٹ مارٹم کی ایندر یا تو بھکیا سینڈ میں یا سلٹ کے کسی ہسپٹل میں کھل جائے جس سے کہ ان کو اتنی دور نہ بھیجنا پڑے اے ڈی بی دوارہ ویت پوشت اتراخن سٹیٹ ڈیولپمنٹ سکیم کے تحت وکاس نگر نگر پالی کا کشیطر میں جلد ہی قریب پانچ سو پیتیس کروڑ کی لاغت سے ایک مہتوکانکش یوجنہ کی شروعات ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر تیاریاں پوری کی جا چکی ہیں وہیں گیارہ نومبر کو اس یوجنہ کا شبارم ہونے جا رہا ہے در سل ساٹھ کے دشک میں مرین نگر پالی کا وکاس نگر میں اس سمیں سیمیت کشیطر اور جنسنگ کیا ہوا کرتی تھی جہاں انی سو بہتر کے آس پاس کشیطر کا شہری کرن کرتے ہوئے سیوریج آدھی کی ویوستہ کی گئی تب سے لے کر آج تک اس میں تھوڑے بہت صدار کے علاوہ کوئی ویاپک صدار نہیں کیا جا سکا جبکہ بیتے قریب پچاس سالوں میں جنسنگ کیا وردھی تو ہوئی ساتھ ہی ساتھ شہری کرن بھی بڑھا ہے جس سے شہر میں بار بار سیوریج چوک اور جل بھراو کیسیتی پیدا ہونے لگی جس کو دیکھتے ہو کشیطری ویدیک منہ سنگھ چوہان کی پہل پر اتراخند سٹیٹ ڈیولپمنٹ سکیم کے تحت ایشن ڈیولپمنٹ بینک دوارا بیتے پوشت اس یوزنا کے لیے دھن آونٹن سے لے کر ٹینڈر پرکریہ ہونے کے بعد کمپنی کو بھی چنہت کیا جا چکا ہے یہ اتراخند سٹیٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ ہم یو ایس ایس کی پروگرام ہے نگربکاس بھی بھاگ اور جس آپ سب لوگوں کو جانکاری کافی سمیسے ہم لوگ کنسسٹنٹلی پرسو کیا قائدے سے دو سال پہلے ہو جانا تھا لیکن بیچ میں کچھ پریستیوں بس جو انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسی تھی ای ای پی ایکسٹرنلی فنڈڈ سکیم ہے یہ پہلے اس کو ایک انٹرنیشنل ایجنسی جس کو دعی کیا گیا تھا اس پہ پھر بعد میں راستی استر کے کچھ سوال کو لے کر کے بھارت سرکار کے ایڈوائیجری آئی کہ اس سے نہیں کرنا ہے تو پھر ہمیں مائیگریٹ کرنا پڑا اس سکیم کو ایڈی بی کے اندر ایڈی بی کے اندر ایڈی بی کے اندر ایڈی بی کے اندر اور کیونکہ نائی سیرے سے شروع کرنا پڑا تسلی بھی لام ہو گیا تب چونکہ اس کے فائنل سنکسن ہو کر کے ٹینڈر پروسس وغیرہ سب ہو کر کے کلیرنس ہو چکا ہے تو گیارہ تاریخ کو ہم اس کا بدیوت اوڈگارن کرنے ہمارے وکاس نگر کی صدیوں صدیوں پوانی جو ایک میں کہوں گا کی مکھے جو مانگ تھی ہماری شہر کی وہ سیور اور ڈیلیج کی اور جہاں تک میرا خیال ہے انیس سو بہتر میں ہمارے وکاس نگر میں سیورڈان آئی کی اس کے بعد اس کا کوئی ایکسپینشن یا کسی طرح اس طرح نہیں ہوا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انیس سو بہتر کئی بات دکاس نگر کی آبادی اور چھتر کتنا بڑا ہے یہ سب آپ کے سامنے اور اب بھارہ سرکار کی جو ویشو بینک سے ہماری پوشیت یوزنا ہے وہ لگ بک پانچ سو پہتی سے پانچ سو چالیس کروڑ کی ہے اس کا کاریے شروع ہونے والا ہے کمپنی یہاں پر آ چکی ہے وہ اس نے اپنا انفراریس اچھا اپنا یہاں پر اسطاپیت کر لیا ہے اور بہت جل شہر میں سیوریج کا کام سرو ہو جائے گا اور قریب پانچ سو پیتیس کروڑ کی لاغت سے بننے والی اس یوزنا میں خاص بات یہ ہے کہ نگر پالکہ کے نو سریجت وارڈ بھی اس یوزنا سے لابان بھی تھو سکیں گے ساتھی سیوریج یوزنا پر کام کرنے والی کمپنی یوزنا کو پوری طرح سنچالت کرنے کے بعد اٹھارہ سال یعنی کل ملا کر اکیس سالوں تک دیکھ رہے اور مینٹیننس آدھی کا کام بھی کرے گی جس سے نہ تو نگر پالکہ کو اترکت بھار پڑے گا اور نہ ہی کسی انہیں بھواک کو وہیں پچھلے لمبے سمیسے سیوریج سمسیہ چیل رہے سانے لوگ بھی اسی یوزنا کے جلد شروع ہونے سے بہت خوش ہیں اور امید جگی ہے کہ شہر میں سیوریج سے ہونے والے سمسیہ سے نجات مل سکے کی سرکار دورہ سیوریج کی سمسیہ کو لے کر ابھی نگر پالکہ میں بجٹ پاس ہوا ہے بہت سرانی کاری ہے کیونکہ ہمارے شہر میں سیوریج کی سمسیہ کو لے کر ہی کافی سمیسے جو پریشان ہو رہے تھے جگہ جگہ براہ ہوتا تھا اور جہے جہے پہنے جب برسات ملے میں یہ لگا لو کہ آپ چھوٹی چھوٹی آپ کی پالیس روڑ ہے 28 روڑ ہے سب بھر جا گی اور اگر سیوریج کے بجٹ سے کاریہ ہوگا تو آپ سیوریج جگہ ساتھ سکرے ملیں گے لوگوں کو پرشانی نہیں ہوگی لوگ جگہ اچھے طور پر کام کر پائیں گے دکان پانی کچھ زیادہ تھا تو یہ کاریے اور سرکار دوارہ بہت اچھا پہل ہے اور آگے بھی سرکار سے ہی امید کرتے کہ بہت اچھے سیوریج بجٹ دے کر ہمارے وکاس نگر ارباری کو کاری طور پر اچھے چھوٹا سا سہر ہے تو اس میں جو پہلے سیور لائن تھی وہ کافی پرانی تھی تو اسے لوگوں کافی تکلیف ہوتی تھی پانی بھر جاتا تھا برسات وغیرہ میں تو اب جب یہ نئی لاغ کری ہے پانچ سو پینتیس کروڑ کی تو اس سے پورے نگر کو سب کو سہولیت ہوئے گی اور بہت اس میں چھام ملے گا سب کو اچھا ملے گا یہ مشینوں سہید یو پی آئی کیو آر کوڈ کے مادہم سے پیمنٹ کا پراروپ تیار کر لیا گیا ہے ہے اس کے مادہم سے جو ہے کو آر کوڈ کے مادہم سے یو پی آئی کے مادہم سے پیمنٹ لینے کی ستھتی میں ہے ہم نے ٹرائل کر کے اس کو دیکھ لیا تھا اور ابھی منڈے سے دو دن کے بعد ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کی سویدھر بھی دسٹک ہسپل چمپ آوات کے موسیقی